اسلام علیکم دوستوں آج ہم فیرون کے محل اور موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جاننے والے ہیں آپ کو بتا دون کی مصر کے سبھی بادشاہ کو اس وقت فیرون کہا جاتا تھا لیکن آج ہم جس فیرون کے بارے میں جانیں گے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں رہ چکا فیرون مصر کا آخری بادشاہ اور آخری فیرون تھا یہ وہی فیرون ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات اور ان کے دین اور اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریائے نیل میں تباہ ہوا اس کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بھی بتا دوں آج میں آپ کو فیرون کے محل کی کچھ عجیب و غریب قائدے کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا ہر بادشاہ کی طرح فیرون نے بھی اپنی حکومت میں ایک محل بنوایا جو بہت آلشان تھا لیکن اس کے گرور اور تکبور کی وجہ سے اس کا محل تباہ ہو گیا یہ سب کیوں اور کیسے ہوا آئیے اس کے بارے میں جانتے ہیں فیرون کا ذکر قرآن شریف میں بنی اسرائیل کے زمانے میں آتا ہے فیرون نے گرور اور تکبور کی ساری حدے پار کر دی تھی موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو اللہ کی طرف بلایا لیکن وہ اپنی تکبور کی وجہ سے اپنے آپ کو خدا کہنا شروع کر دیا اور یہی وہ وجہ کی اللہ نے فیرون کو پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا اور وہ اپنے پورے لشکر کے ساتھ دریا میں تباہ ہو گیا فیرون کی لاش آج بھی پوری دنیا کے لیے ایک سبک ہے آج ہم تاریخ کی روشنی میں فیرون کی حقیقت جانیں گے قرآن اے مجید میں اللہ نے فرمایا ہم فیرون کی لاش کو محفوظ رکھے گے تاکہ وہ آنے والے لوگوں کے لیے ایک سبک ہو فیرون کی لاش 1898 میں دریائے نیل میں تبیسیا کے قریب بادشاہوں کی آبادی کے پاس سے ملی بادشاہوں کی آبادی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مصر کے لوگ اپنے فیرون کو دفناتے تھے فیرون کی لاش کو بادشاہوں کی آبادی سے نکالا گیا 1907 میں جب پروفیسر ایلیٹ سمیتھ نے جب اس کے جسم پر ریسرچ کی تو اس کے جسم پر بہت نمک جمی ہوئی ملی جس سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ ایک لمبے وقت تک یہ کھارے پانی میں رہی اور اس کی لاش دریائے نیل میں محفوظ رہی پروفیسر ایلیٹ سمیتھ نے اس کی پوری لاش کے بارے میں اپنی کتاب ہنودشدہ لاشو جو 1912 میں لکھی اس میں لکھا ہے اس کا کہنا ہے بھلے فیرون کی لاش بہت ہی بوسیدہ اور شکستہ حال میں تھی لیکن پھر بھی وہ ایک اچھے طریقے سے محفوظ کی گئی تھی ماہیروں کے مکمل تفسیر کے بعد فیرون کی لاش کو کاہیرہ کے اجائب دھر میں دنیا والوں کے دیکھنے اور ایک سبق کے لیے رکھ دیا گیا ہے کاہیرہ کا اجائب دھر انسانی تحذیب کا سب سے بڑا اجائب دھر جانا جاتا ہے اس اجائب دھر میں کعوہ شریف کی سونے کی چابی اور بہت قیمتی اسلامی دینار اور قرآن شریف کے بہت سے ہاتھ کے لکھین اس کے اسمانیہ دور کے ضروف اور بھی بہت سے قیمتی چیزیں شامل ہیں یہ تو رہی فیرون کی لاش کی بات جس کی پیشنگوئی قرآن شریف سے ملتی ہے اب تھوڑا اس بارے میں جانتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ فیرون آج بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے اور ساتھ ہی اس کا محل بھی عبرت کا نشان بنا ہوا ہے فیرونوں نے مصر میں 3000 سال تک حکومت کی اور مصر پر کل 33 فیرون گزرے ہے ہر فیرون کی حکومت ایک صدی تک رہی ہے جس میں سے ہمارا آج کا بیان آخری فیرون کے بارے میں ہے یہ وہی فیرون تھا جس کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا جو پانی میں تباہ ہوا اور اس کے ڈوبنے کے بعد سے ہی فیرونوں کی حکومت ہمیشہ کے لیے ڈوب گئی فیرونوں کی حکومت بہت لمبے عرصے تک رہی یہ بادشاہ سونے، چاندی، ہیرے، جوہرات اور خزانوں کے بہت شوکین تھے اور خدمت کے لیے لوگ بھی بہت ہوا کرتے تھے یہی وجہ تھی کہ ان فیرونوں میں اپنی دولت کا ایسا گرور اور تکبر تھا کہ یہ اپنے آپ کو خدا بتاتے تھے اور آخری فیرون بھی اسی وجہ سے زلیل ہو کر مرا اور آج تک دولت کے نشے میں چور لوگوں کے لیے ایک سبق بنا گیا ہے آخری فیرون ایک بہت ہی ظالم اور گھمنڈی بادشاہ تھا اس نے اپنی حکومت میں لوگوں پر ہر طرح کے ظلم و ستم دھائے تھے اور یہ لوگوں کو اپنے آپ کو خدا منوانے اور اپنی عبادت کروانے کو مجبور کرتا تھا کچھ مصر کے لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ فیرون ان کے اور ان کے خدا کے بیچ باتیں پہنچانے کا ایک جریہ ہے فیرون نے اپنی قوم کو دریائے نیل کے ذریعے گمراہ کر رکھا تھا جب دریائے نیل اپنی پوری طارت کے ساتھ لہرے مارتا تو فیرون عام لوگوں میں یہ اعلان کروا دیتا کہ دریائے نیل کو فیرون نے تمہارے لیے پرجوش کر دیا ہے لہٰذا اب تم فیرون کو سجدہ کرو تو لوگ جہالت کی وجہ سے یہ گناہ کرتے ایک سال ایسا آیا کہ دریائے نیل کا پانی بہت کم ہو گیا اور اللہ نے اسے لہرے مارنے کی اجازت نہ دی سوخا پڑ گیا وہاں کے لوگ اور ان کے جانوروں کی بھوک پیاس سے حالت خراب ہونے لگی اس کے بعد پوری قوم فیرون کے پاس دی اور کہنے لگی اگر تم ہمارے خدا ہو تو ہم پر رحم کرو اور دریائے نیل کو پھر سے ہمارے لیے بھر دو فیرون اس کے بعد سوچ میں پڑ گیا پھر اس کے بعد اس نے اپنے ساتھ ایک ٹوپی اونی لباس اور اپنے ایک ہاتھ میں راکھ لیا اور ویران جنگل کی طرف چل دیا وہ بلکل اکیلا گیا اس نے اپنی قوم میں سبھی لوگوں کو منا کر دیا کہ کوئی میرے پیچھے نہیں آئے گا وہ اس جنگل کی طرف گیا اور وہاں پہنچ کر اس نے اپنا شاہی لباس اتارا تاج اتارا اور انہی لباس اور ٹوپی پہن کر اس راکھ کو اپنے چہرے پر مل لیا اور زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا اس کے بعد اس نے اپنے سر کو سجدے میں رکھ کر رونے لگا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے لگا اور کہنے لگا اے دونوں جہان کے مالک مولا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تُو ہی پوری کائنات کا مالک ہے تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں میں جھوٹا ہوں میں نے تیری نافرمانی کی ہے میں آج تک اپنی قوم سے اپنے آپ کو خدا کہلواتا رہا ہوں لیکن اصلی مالک تو تُو ہی ہے میں تیری نافرمانی میں اتنا آگے بڑھ گیا کہ خود کو تیری جگہ سمجھنے لگا اے خدا تُو ہی اول اور تُو ہی آخر ہے میں تُجھ سے توبہ کرتا ہوں اے خدا تُو میری توبہ قبول کر لے اور مجھے میری قوم میں رسوہ مت کر اس کے بعد اللہ نے فیرون کی دعا فوراں قبول کر لی اور دریائے نیل کو ایک بار پھر سے بھر دیا اور دریائے نیل کو یہ بھی حکم دیا کہ فیرون جہاں جہاں جاتا ہے اس کے ساتھ تُو بھی چل اس کے بعد فیرون جیسے جیسے آگے بڑھتا رہا دریائے نیل اس کے ساتھ ساتھ چلتا رہا فیرون اسی حالت میں اپنی قوم میں گیا اس کی کپڑے بھی دریائے نیل کی پانی سے بھیگتے جا رہے تھے اور لوگ اپنے آستینوں کو پانی اور کیچر میں ڈبو کر ایک دوسری کو مار رہے تھے اسی وجہ سے مصر میں خوشی منانے کا آج تک یہی طریقہ ہے اور اس دن کو دریائے نیل کی تُگیانی کا دن بھی کہتے ہیں یہ اس شخص کے توبہ کی مدبولیت تھی جو اللہ کا نافرمان تھا اس کی توبہ ویسے ہی قبول کی گئی جیسا وہ چاہتا تھا اور اللہ تولہ نے اس کے راز کو ظاہر نہیں کیا لیکن اتنا کچھ ہونے کا باوجود کچھ وقت کے بعد فیرون پھر سے اپنے اسی گھمند اور گرور میں آ گیا اور وہ پھر سے خدا ہونے کا دعویٰ کرنے لگا فیرون کا محل بھی اس کی بدبکتی کا نتیجہ نکلا فیرون نے اپنے خاص وزیر ہامان کو محل تعمیر کروانے کا حکم دیا جیسے ہی ہامان کو حکم ملا اس نے محل بنانے کے سامن کا انتظام کرنا شروع کر دیا فیرون کی محل کے لیے پوری دنیا سے ہر طرح کے ماہر کاریگروں کو بلایا گیا تھا کہا جاتا ہے کہ کاریگروں کے علاوہ صرف مزدوروں کی تعداد کی بات کی جائے تو ان کی تعداد پچاس ہزار کے لگ بھگ تھی اس محل کی تعمیر بہت ہی مہارت سے کی گئی تھی اور سات سال کے بعد محل کی تعمیر پوری ہو گئی حیرت کی بات یہ ہے کہ اس محل کی بلندی اتنی زیادہ تھی کہ جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے اس محل کی اچائی کی مثال نہیں ملی یہ محل فیرون کی خواہش کے مطابق بنایا گیا تھا اس محل کے خفیہ راز اور بھی بہت سی چیزیں اپنے آپ میں ایک مثال تھی جب محل بن کر تیار ہو گیا تو فیرون اپنے گھمن میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گستاکھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ سب کچھ ناغوار گزرا اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کی فرمایا اے موسیٰ آپ اس بدبخت کو اپنے ذہن سے نکال دو اور اس کے بارے میں نہ سوچے میں اس کے محل کو ایک لمحے میں برباد کر دوں گا پھر ایک دن فیرون اور اس کے ساتھی محل کی سب سے اونچی جگہ چڑھ کر آسمان کی طرف تیر چلانے لگے ان کا سوچنا تھا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا اور ان کے فرشتوں کو مار رہے ہیں مازاللہ ان لوگوں نے آسمان کی طرف تیر چلائے جب تیر واپس آئے تو ان میں خون لگا ہوا تھا فیرون اور اس کے ساتھی خوشی سے کہنے لگے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو مازاللہ قتل کر دیا ہے یہ فیرون کی بدبختی کا آخری وقت تھا اس کے بعد اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس کے محل کو تباہ کر دو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر مار کر اس کے محل کے تین ٹکڑے کر دیئے جس میں سے ایک ٹکڑا سمندر میں جا کر گرا دوسرا ٹکڑا شمال اور تیسرا مغرب میں جا کر گرا ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ ایک ٹکڑا فیرون کی لشکر کے اوپر جا کر گرا جس کے نیچے دب کر لاکھوں فیرونی مر گئے اس طرح سے اللہ نے فیرون کے محل کو تباہ کر دیا جب فیرون نے یہ سب کچھ دیکھا تو اس کو سب کچھ سمجھ آ گیا یہ سب اس کی بدبکتی کا ہی نتیجہ ہے تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جنگ شروع کر دی اللہ نے موجزے کے ذریعے اسے سمجھانے کی کوشش کی لیکن فیرون باز نہیں آیا اور آخر کار وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیچھا کرتے ہوئے دریائے نیل میں تباہ ہو گیا اس واقعہ سے سبق حاصل ہوتا ہے کبھی بھی دولت اور طاقت کا گھمنگ نہ کرو سب کا مالک اللہ ہے وہ جسے چاہے دولت دے جسے چاہے عزت اور جسے چاہے زلط اللہ نے فیرون کی لاش کو دریائے نیل کے اندرونی تہمیں محفوظ رکھا اس کے بعد دریائے نے اسے کنارے پر اگل دیا آج بھی فیرون کی لاش رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر سکے اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو گھمنڈ اور تکبور سے بچنے کی توفیق دے اور ہم سب کو بہتر زندگی گزارنے کا طریقہ دے ہمیں دنیا میں ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق دے آمین